ہی نمسکار دوستو اور آپ کا سواگت ہے میرے آج کی ویڈیو میں آج میں فٹا فٹ بات کرنے والا تھا ایسر کی ایل سیریز والے ٹی ویز کو لے کر کے کیونکہ یہ حالی میں لانچ ہوئی ہے 2024 والا موڈل ہے ایسر سوپر سیریز جب انہوں نے لانچ کیا تھا اسی ٹائم انہوں نے منشن کیا ہوا تھا کہ وہ ایم سیریز ایل سیریز کو بھی لانچ کریں گے اب ایم سیریز ابھی تک آئی نہیں ہے جو ان کی تیکنیکلی منی ایلی ڈی ٹی وی ہونے والی ہے وہ آن لائن پلاتفارم پہ ابھی آن لائن پلاتفارم پہ آبی آن لائن پلاتفارم پہ نہیں پر میرے حساب سے دیوالی کے ٹائم والا جو سیل ہونے والا ہے اس ٹائم تک وہ ریلیس ہو جانا چاہیے آن لائن پلاتفارم بر میں فٹا فٹ آج ایل سیریز کے بار میں ویڈیو بنانا چاہتا تھا بیکس ٹیکنیکلی اس کوڈ بی one of the cheapest 65 inch ٹی ویڈی ویڈ انڈرویڈ 14 انفاق one of the کیا یہ the cheapest 65 inch ٹی ویڈ ویڈ انڈرویڈ 14 اور it's because it's a 2024 ویڈیوالا model اب دیکھیں this is very similar to Acer کی super series تو میں انہی پوائنٹ پہ فوکس کرنے والا ہوں جو میرے حساب سے مہنے رکھتے ہیں which are the differentiating points between Acer super series and L series کیا فرق ہے ان دونوں میں اور ویڈیو شروع کرنے کے پہلے دو ڈسکلیمر number one یہ ایک hands-on review video نہیں ہے اگر آپ ایک hands-on review video دیکھنا چاہتے ہیں you are better off just stepping out of this video یہ ویڈیو مت دیکھئے آپ کو دوسری ویڈیو جا کر کے دیکھے گا دوسرا ڈسکلیمر جو بھی price ابھی ہے نا دیکھیں ابھی great indian festival چل رہا ہے sale پہ ہیں سارے prices آپ کو price اچھا لگے تو لے لو generally میں بولتا ہوں کہ sale آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں آپ کبھی بھی لے سکتے ہیں پر جو دشیرہ کے ٹائم پہ اور یہ پوڑا کے ٹائم کے sales ہوتے ہیں جیسے great indian festival جو ابھی چل رہا ہے اگر آپ کو ایک اچھا ڈیل ملے تو لے لو کیونکہ یہ price اوپر جا سکتا ہے نیچے بھی آ سکتا ہے بہت generally اوپر ہی جائے گا non sale اگر ہوگا تو 47999 یعنی 50,000 روپے کے نیچے میں آپ کو ایک 65 انچ ٹیوی دے رہا ہے ایسر now there are few things that I want you to note in this video سب ہے تو just like acer کی advanced i series تھی last year یعنی 2023 میں ان کی ایک i pro series بھی انہوں نے launch کی ہے تو technical اگر آپ i pro series دیکھیں گے یہاں پہ listing میں تھوڑا گڑھ بڑھ ہے کچھ تو گڑھ بڑھ دیا کیونکہ i pro series is listed till 55 inches year and i 50 inch میں چلا گیا تو یہ بھی i pro ہے 43 inch میں چلا گیا تو یہ بھی i pro in fact ان کے پاس 40 inch کی full HD i pro بھی ہے اور 32 inch کی i pro series بھی 32 inch tv generally 768 p ہوتے یعنی full HD بھی نہیں ہوتے وہ میں اسی کے لئے 32 inch tv کے بارے generally بات نہیں کرتا ہوں i want to focus only on 65 inch in today's video L series پہلا difference between this and aap کی acer کی QLED is the fact کہ اس میں آپ کو quantum dots نہیں ملے گا دیکھیں brightness اس کی بھی اتنی ہی ہونے والی ہے technically almost اتنی ہی ہوگی جتنی acer super series کی ہوگی یہ بھی ایک VA panel ہونے والا ہے by the way تو یہ IPS panel بالکل نہیں ایسر کے جتنے بھی tv آپ کو ملتے ہیں وہ generally VA panels ہی ہوتا ہیں اور ایک اور چیز اس کی اگر آپ یہ videos میں چلے گئے let me just quickly pull this up just give me one اس میں وہ سارے features ملیں جو acer super series میں like similarities اس میں بھی ai picture optimization آتا ہے کیونکہ اس میں بھی آپ dual processor architecture ہے جو acer super series میں ملتا ہے جی ہاں یعنی ca75 and ca55 ملے گا اس میں بھی تو یعنی جو بھی ai optimizations آپ acer کے super series میں ملے جیسے ai face detection جیسے ai depth ہو گیا ai color enhancement ہو گیا ai hdr optimization ہو گیا وہ سارا کچھ آپ کو یہاں پہ بھی ملے گا isn't that fantastic آپ کو اگدم edge to edge display ملے گا ان fact یہ edge to edge display کے بارے میں جب launch کا information دیا تھا اس time ان بتا دیا تھا اس میں ایک deeper black level کا augmentation بھی ہے تو جس blacks deep دکھیں گے white اور زیادہ white دکھے گا اور آپ کو اس میں بھی dolby vision ملے گا اس میں بھی memc ملے گا اس میں بھی آپ ویرئیبل ریفریش ریٹنسی موڈ ملے گا اس میں 2GB RAM بھی ملے 16GB storage بھی ملے گا پر یہاں پہ تھوڑے changes آج جاتے number one change اس میں vrr 120Hz نہیں ملے گا number one that is different between acer super series and l series acer super series میں 80W speakers mلتے دول woofer tweeter dual speakers اور اس میں gigabase بول کے something دیتے ہیں اس میں 36W high fidelity speakers ملے گا اور اس میں آپ کے Dolby Atmos کا support مل رہا ہے google cast built in ہے آپ کو ایک سال کی warranty اس میں بھی مل رہی ہے پر یہاں پہ price actually میں دیکھ لیں تو price کافی تکڑا ہے بکر اس کا price is 47 9 9 اب دیکھیں ports کے معاملے میں بھی اس میں 3 HDMI ports ملیں گے اور 3 کے 3 HDMI 2 1 ہے اس کا مطلب ہے ERC support بھی آپ کو ملے گا وہ سارے ports ملیں گے جو آپ Asus Super Series میں مل رہا ہے جیسا دو USB port میں 1 USB 3 point 1 2 point just like Asus Super Series اس میں آپ ms12 Dolby support ms12 Z اور اس میں HDR performance VA panel ہے and it is very similar to Asus Super Series here is my take today video short honne wali why this TV makes sense for you first I have a comment and non QLED or standard LED is not let me tell you personally if you don't a generally not but manufacturer or panel or particular model depends on this case I don't think there is going to be a huge difference between Acer QLED and this particular non QLED standard LED model so if gaming you have PlayStation 5 Xbox Series X and gaming TV with 120 Hertz then yes you're better off going with Acer Super Series or that price point you Super Series can this example because this only two main difference three main difference number one QLED is non QLED number two VRR 120 hertz is not only 4K60 Acer number three is 80 watts speakers number three 36 watts high fidelity speakers this is only major difference if you have three differences and if you want a 65 inch TV with Android 14 by the way this becomes a very good choice now these TVs have been made in collaboration with Indical technologies but if manufacturing details this is still being manufactured by Dixon and in fact Acer Pure series is made in collaboration with Dixon but if you ask between Acer Pure and Acer L series let me tell you Acer L series and Acer Super series and even the iPro series they are going to be better than Acer Pure series because please note Acer Pure series a Acer sub brand of Acer it is not exactly Acer it is Acer Pure that's why so if you just watch TV and if you are okay with 4K 60 hertz gaming then I think this price point is 65 inch with Android 14 not get to this makes it a great buy and take it for all those reasons that I mentioned number one Android 14 S buy it because of that number two is dual processor architecture and that dual processor architecture leads to the point number three and enhancements which you will Acer super series in the AI depth AI facial recognition AI color enhancements all things here and for all these reasons at this price point it makes it a fantastic buy now this price point one TV comes if your budget is $2000 then then I would say that below $50,000 I think at the moment iFalcon Q73 would probably be one of the best TVs that you can buy in this price bracket of $50,000 65 inch here I hit now now this is still listed as $49,999 now please note this is the exact same TV as TCL T6 G which was previous year model T6 G replaced this year C61 B C69 B and C6 55 which 3 models same so if you need $50,000 to $50,000 $50,000 $50,000 in fact $50,000 $50,000 $50,000 $50,000 this is probably one of the best options that you can get in the market today and $50,000 $50,000 $65,000 $50,000 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 یعنی آپ خرید سکتے ہیں اس کو تو آپ کو کیا لگتا ہے please let me know in the comment section میں فٹا فٹ ایک ویڈیو actually میں اس کے بارے میں اس لئے بنانا چاہتا تھا because this is a new launch price اچھی ہے great festival sale میں اچھا price پر یہ مل رہا ہے تو اگر آپ لینا چاہتے ہیں the time is now اگر آپ کے کوئی سوال ہیں اس پردکٹ کو لے کر کے یا پھر آئی فالکن کو لے کر کے یا پھر کوئی بھی دوسرے ٹی ویس کو لے کر کے please let me know in the comment section میں آپ کے ہر ایک سوال کا جواب جو ہے وہ آپ تک جلد سے جلد پہنچا دوں گا میری ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے اور ایک وی میں آپ میرے چینل کو support in fact دو میں دو وی میں آپ میرے چینل کو support کر سکتے ہیں number one جو free ہے just hit the like subscribe button ساتھی میں اور bell icon بھی ضرور دبا دیئے تاکہ جب بھی میں اپنی ایک نئی ویڈیو پوش کروں آپ کو پتا چل جائے گا کہ پنچے میں کی ایک نئی ویڈیو آگئی ہے آپ ایک اور وی میں میرے چینل کو support کر سکتے ہیں ان ٹی ویز کے لنکس جو ہے میں description box میں ڈال دوں گا اگر آپ ان لنکس کو click کر کے ان میں سے کسی بھی products کو کھڑی دیں گے مجھے اور میرے چینل کو ایمازون کی ایک affiliate commission ملے گی and میں transparently آپ کو بتانا چاہتا ہوں because یہ میری responsibility ہے تاکہ آپ کو ایسا نہیں لگے کہ بھائی ایسر کی بڑھائی کر رہا ہوں بھائی چاہے آپ ایسر لو آئی فالکن لو TCL, Hisense, Vue کوئی بھی brand لو مجھے ایمازون کی ایک affiliate commission ملے گی تو کوئی بھی brand affiliation نہیں ہے میری اور ایسر نہیں تو آئی فالکن مجھے پیسے دے رہی ہے یہ بولنے کے لیے ہے نا تو اس وے میں بھی آپ میرے چینل کو support کر سکتے ہیں and I thank you in advance for doing that thank you so much آپ کے support کے لیے آپ کے پیار کے لیے ہم ملیں گے اگلے ویڈیو میں because it's a wrap for this one تب تک کے لیے میں کہوں گا take care stay safe and may god bless you all